تقلید اس لئے ضروری ہے کہ یادو تمہارا مقام ہو اتنا علم ہو کہ تم مجد تحد ہو قرآن حدیث کو خود سمجھ سکو اگر اس مقام پہ نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ فَسَّلُوا عَلَدَذِكْرِمُ قُلْتُ اللَّهَا اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ حد نبال میں کہو وِحْدِنَ السِّرَاطِ المُسْتَقِيمُ سِرَاطَ الَّذِينَ أَلَعَمْتَا لَهِمْ اور اَلَعَمْتَا میں کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں اَلْنَبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ اسی طرح اللہ تباہ کرتا ہے میں عَتِقُ اللَّهَ وَعَتِقُ الرَّسُولَ وَأُلِلْحَمْرِ مِنْ تَقْلیم کے بغیرے گُدائِنِ اور ایک بات میرے عزیز میرے مدرد تھندے در سے سوچو صحابہ تابعین جدو خیر مقامی بلند ہے کیونکہ صحابہ نے بنایا راہ صدر سے دین سیکھاؤن کو بسی کی ضرورت ہی نہیں اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا اس کے بعد کا جو دور ہے آپ تھنڈے دن سے انٹرنیٹ پہ بھیر جائیں اور مطالعہ کریں کیا کوئی آدمی ایسا گھنرا ہے جو مجتحد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو یا مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا تیسری دن کے سمعائی نہیں دنیا میں کوئی دنیا کا مجتحد ایک بندہ بدلانے وہ کہیں گے یہ مجتحد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں اب دیکھیں نا امام بلدی کتنا بڑھات بھی ہے امام فضل جوہ والتعدید اور امام فضل حدیث ہیں لیکن وہ بھی مسائل حدیث میں امام محمد انہیں ابھی اسماعید بخاری کی تقریب کرتے تھے کہ جو مام بخاری نے فرمایا وہ تھی اور پھر یہ مسائل میں امام شاہ کے لیے اسی طرح ایک بہت بڑے اہل حدیث آلم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان وہ نواب بھی تھے اور بہت بڑے آلم بھی تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الحتہ ان اصاب سے آئی سکتا یہ چھے کتابیں لکھنے والوں نے لکھا یہ سارے کے سارے چھے کتاب ملن پر لکھتے ہیں یہ تو اس نے بھی اعتراف تھا اس کے مغیر تھیارہ کوئی نہیں نا اللہ تعالی کو تعالی علامت کرے آخر تم کسی سے پڑھو کہ استاد کی بات مانو دے یا نہیں مانو دے فرق کتنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے چلو بخاری کی مانتے ہیں اور وہ آمنی بھر کی مانتے ہیں تو جھگڑا کس بات نہیں ہے تو تقلیق تو دولوں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کیوں؟ امام بخاری نے بن رہا ہے تمہارے پر اور تو کوئی جلیل لینے تقلیل ہے امام بخاری کے کہنے پر حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اللہ کے بات نہیں تقلیق کے بغیر حلی کوئے گا ایک امام کے بیشے جلنا پڑے گا چار پر چلو گے تنشاہ جلدی ڈوب جاؤ گے چاروں اماموں کے بیشے تک چل سکتے ہو جب چاروں اماموں کے فقہ پر تباہی نظر ہو اب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ چاروں اماموں کے فقہ جام کرو تنہیں تقلیل کی ضرورتی نہیں حنفی وصلے میں رفاہ رین کیوں نہیں کرتے حضور کے حدیث ہے کہ حضور میں رفاہ رین نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے اس حدیث کے رابی حضرت عبداللہ مسئول ہے اور ساری کتابیں کھوڑ کے دیکھ رو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت مہار بھی ہے چاروں خلقہ عاجیم نہیں کرتے اور جس حدیث پر تم ناز کرتے ہو نا حضرت عبداللہ میں عمر باری حضرت ہے وہ خود بھی نہیں کرتے تو جب رابی حضیث اپنے حضیح حضرت پر بھی عمل نہ کہنا نہ ہوا تو حکم ختم ہوگی ہے